نمسکار سواغت ہے آپ کا کہنیوز میں آپ سے مخاطب ہوں میں اسیتنات ریسینا ہیلز کی جنگ جہاں دیش کے پرثم ناغرک کے لیے ووٹنگ ہو گئی متگارنا باقی ہے لوگوں نے ووٹ دے دی ہے مطلب پہلا ناغرک چن لیا گیا دیش کو کئی پردھان منطری دینے والے اتر پردیش پہلے ہی پردھان منطری دینے والے اتر پردیش کے لیے ایک بڑی خبر ایک اچھی خبر یہ ہے کہ دیش کا پہلا ناغرک بھی اتر پردیش کا ہی ہے چنا جا رہا ہے بہت ادھیک اس بات کی سمبھاؤنا ہے کہ رامناتھ کوویند راشتر پتی چن لیے جائیں اس لیے اتر پردیش کی اپنی امیدیں بھی ہیں پنڈی جواہر لال نہروں اندرا گاندھی راجیو گاندھی وی پی سنگھ چندر شیکھر چودری چرن سنگھ اٹل بیہاری باجپے ہی ہم پردھان منطریوں کے نام گنا رہے ہیں جو اتر پردیش سے تھے اور اب راشتر پتی ہونے جا رہے ہیں رامناتھ کوویند اتر پردیش اتر پردیش کی امیدوں کو شاید پنکھ لگے ہوں اتر پردیش اس سمیں اندر سے کافی پرفلت ہو خوش محسوس کر رہا ہوں چونکہ پہلا ناغرک اتر پردیش کا ہونے جا رہا ہے ان امیدوں کو کیسے سنجویا جائے گا یہ خواہشیں کیسے زمین پر اتریں گی ایک مہا مہیم سے ان کے گاؤں کا آدمی کیا امید کر سکتا ہے ایک مہا مہیم سے محلے کا آدمی کیا امید کر سکتا ہے ایک مہا مہیم سے اس شہر کا آدمی کیا امید کر سکتا ہے جلے کا آدمی کیا کر سکتا ہے سوبے کا آدمی کیا کر سکتا ہے مہا مہیم پورے دیش کے لیے ہے لیکن جہاں پیدا ہوئے پلے بڑھے جن کے بیچ رہے ان کی خواہشیں تو ان سے جڑی ہوتی ہیں آج کا کارکرم ہم اسی بات پر سمرپت کرتے ہیں کہ مہا مہم کو لے کر ہمارے آپ کے سپنے کیا ہیں اتر پردیش کی خوشی کے معنی کیا ہیں کیوں اندر سے کوئی خوش ہوتا ہے جب اس کے بیچ کا آدمی کسی بڑی کرسی پر پہنچتا ہے کہتے ہیں من کے ہارے ہار ہے من کے جیتے جیت ایسا ہی کچھ دیش کی سیاست میں دیکھنے کو مل رہا ہے ایک طرف انڈی اے کے راشپتی چناؤ کے لیے بنائی گئی رنیتی اور رنیتی کے بعد انڈی اے کا اتصا کیونکہ رامناتھ کوویند کی جیت لغبغ پکی ہے ساتھ ہی اس بار کے چناؤی نتیجے نریندر مودی اور امیت شاہ کے قد کو بڑھائیں گے پہلے سے ہی پوری طرح سے پارٹی اور سرکار پر مجبوط پکڑ ہے دونوں کی اس جوڑی کا منوبل بھی بڑھے گا لیکن ان کے منوبل کا کیا جو رامناتھ کوویند کے ساتھ کھیلے کودے ہیں پڑھے لکھے ہیں جس محلے میں جس جلے میں رامناتھ کوویند کا اپنا گھر ہے اس صوبے کا کیا ان سپنوں کا کیا ان امیدوں کا کیا بیس جولائی دو ہزار سترہ یہ تاریخ ہے جو ادھیاس کے پنوں پر درج ہونے والی ہے جی ہاں اینڈ یہ سمٹھت رامناتھ کوویند اور وپکش کی طرف سے میرا کمار میدان میں ضرور ہے لیکن بیہار کے بھوتپور راجپات رامناتھ کوویند کے جیت لگھک پکی ہے اور اب 20 جولائی کو اس کا اعلان بھی ہو جائے گا بز ایک نہ یہ باقی ہے کہ جیت کا انتر کتنا ہوگا کیونکہ جیت کا انتر جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی بڑا وپکش کو جھٹکا لگے گا رامناتھ کوویند کا راشپتی بننا تی اگر آکڑوں کی بات کریں تو چنانوی نرواچک مانڈل میں ڈی اے کو بڑھت حاصل ہے ڈی اے کے 5.27 لاکھ ووٹ ہے وہیں ڈی اے کے 3.53 لاکھ ووٹ ہے یعنی آکڑوں کے آدھار پر کانگریس میں یو پی اے انڈی اے سے ایک دشن لاکھ سات چار لاکھ ووٹ پیچھے ہے اگر بی جے پی ویروہ دی پارٹیوں اور یو پی اے کے ووٹ ایک ساتھ جوڑ دیں تو بھی انڈی اے 93 ہزار ووٹوں سے آگے دیکھتا ہے رامنات کوووین کے سمٹھن میں ڈی اے اور گیر ڈی اے شیطری پارٹیوں کا 63 دشن لاکھ 1 فیزدی ووٹ ہے ویسے تو ڈی اے کے پاس خود 88 دشن لاکھ 9 فیزدی ووٹ ہے اور کئی انڈی گیر ڈی اے شیطری پارٹیوں کو ملا کر یہ آکڑا 63 فیزدی تک پہنچ جاتا ہے کئی مخی منتریوں نے کی کھل کر رامنات کوووین کی تاریخ لیتیش کمار نوین پتنائک اور چندر شیخر راو ایسے مخی منتری ہیں جو کھل کر رامنات کوووین کی تاریخ کر چکے ہیں UPA کے پرموک گھٹک دل اور تین راجیوں میں سرکارے چلا رہی جد یوں بیجر، ٹی آر ایس اور YSRCP کا ڈی اے کے امیدوار رامنات کوووین کو ساتھ ملا ہے رامنات کوووین کو سمرتن دینے والی گیر ڈی اے پارٹیاں جدیو ایک دشن لاکھ نو ایک پرتیشت اے آئی ایڈی ایم کے پانچ دشن لاکھ 49 پرتیشت بیجر دو دشن لاکھ نو نو پرتیشت ٹی آر ایس دو پرتیشت YSR کانگریز ایک دشن لاکھ 53 پرتیشت ڈالو 0.38 پرتیشت ویر اینڈی اے پارٹیوں کے ساتھ اینڈی اے کے امیدوار رامنات کوووین کو ملا جس کے بعد کوووین کو میرا کمار پر نرنائے بڑھت حاصل ہوئی پرسیرن چناؤں کی ووٹنگ کے لیے دلزل سے لے کر یوپی تک اور گجرات سے لے کر جائپور تک رامنات کوووین کو راشپتی بنانے کے لیے ووٹنگ شروع ہو گئی ہے اور ووٹنگ بڑھنے کے ساتھ اینڈی اے کے امیدوار رامنات کوووین کی جیت کے موہر کی سرہی بھی گہراتی نظر آئی یوپی کے نیتہ رامنات کوووین کی جیت کے لیے پوری طرح آشوست دکھائی دیئے اینڈی اے کے پردیاسی سے رامنات کوووین جیت بھاری بہمت سے چناؤں جیتیں گے اس میں کوئی سندے نہیں ہے اترپردیش بھائی سوہاگیا ہے کہ پہلی بار اترپردیش کو راشت پتی دینے کا اوسر تاکت ہو رہا ہے یا ہم سب کے لیے گھورو کی بات ہے دیکھیں میں راشت پتی چناؤں کہ اس میں ہی اپنے پارٹی کارالے میں پہنچ رہا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ سری رامنات کووویند ایک ایسے وقتی ہیں جن کو کیونکہ دلیت ہی نہیں کہا جا سکتا ایک یوگی پرش کہا جا سکتا ہے ان کو جو ہم نے گھوشت کیا پہلے تو انہیں نام پوچھا تو بیپکشی نے نام نہیں بتایا اور جو ہم نے نام گھوشت کیا تو دوسرا پتی آسی کھڑا کر دیا رامنات کووویند جی جیتیں گے اور اتر پردیش ان کی جیت میں نیرنائک بھوم کا ادا کرے گا مجھے پونڈ بسواس ہے بہت بڑے انتر سے راشتری جنتانتری گڑھ بندن کے پتی آسی اور اتر پردیش کے سپود سری رام کووویند جی بھارت کے مہا مہم راشت پتی کے روپ میں نیرواچیت ہونے جانے اتر پردیش کے ایک کسان پروار کے گری پروار کے بیٹے کو موقع دیا اینڈی اے کے راشت پتی پرتیاشی کے روپ میں اور آج پورا پردیش میں اتصا ہے ہرسول لاس ہے کہ آگ اتر پردیش دیش کا راشت پتی بننے والا ہے پرچند پرچند بہمت سے سری رامنات کوویند جی دیش کے راشت پتی بنے گے اینڈی دوارہ سمرتھت رامنات کوویند کی جیت تو پکی ہے ساتھ ہی اس بار کے چناؤی نتیجے نریندر موڈی اور امیش شاہ کی قط کو اور بڑھائیں گے پہلے سے ہی پوری طرح سے پارٹی اور سرکار پر مضبوط پکڑ بنا چکی موڈی شاہ کی جوڑی کے لیے یہ جی منوبل کو اور زیادہ بڑھانے والی ثابت ہوگی امیش شاہ کو بھی پارٹی کے اب تک کے سب سے سفل بھاچپا ادھکش کا خطاب مل جائے گا اب تک ان کے نیترت میں پارٹی ایسے راجوں میں جیت حاصل کر چکی ہے جہاں اس سے پہلے شاید وہ کبھی موکھی وپکشی دل بھی نہیں رہی ادنزار 20 جولائے کو ختم ہوگا جب ووٹوں کی گنتی ہوگی اور جیت کانتر آئے گا 25 جولائے کو دیش کی نئے راشپتی رامنات کووین رائے سینہ ہلس کی کرسی کا پدبھار سمالیں گے اور دیش کو اپنا نیا چودوہ راشپتی مل جائے گا سپیشل ڈیس کے نیوز تو چلی آج کوئی آروپ پرتیاروپ نہیں کوئی تیکھی نوک جھوک نہیں کوئی بحث نہیں اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں اچھی اچھی باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ سنگیہ ڈھاچے والے اس ملک کے سرمور کا چناؤ ہے اور سرمور سے کیا کیا امیدیں ہو سکتی ہیں ہم سب جانتے ہیں لوگتانترک ویوستہ میں ہمارے لیے وہ راشتہ آدھیاکش ہیں پوری دنیا میں راشتہ آدھیاکش کے طور پر راشتہ پتی کو ہی پیش کیا جاتا ہے ہندوستان کی طرف سے تو جاہر سی بات ہے ہماری لوگتانترک ویوستہ کے لیے وہ ہمارا سرمور ہے اور سرمور کے چناؤ پر نہ کوئی تیکھی بحث نہ کوئی آروپ پرتیارو اچھی اچھی بات ہیں آلوک آوستی جی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی سے سواغت ہے آپ کا ڈی پی سنگ جی ہیں کانگریس سے آپ کا بہت بہت سواغت ہے عرشد آبیج جی ہیں سمجھوادی پارٹی سے بہت بہت سواغت ہے عرشد آبیج جی اور درگیندر چوہان ہمارے سمپادہ کمار ساتھ کانپور سٹوڈیو موجود ہیں آپ سبھی لوگوں کا سواغت ہے اس کارکرم میں میں نے شروع میں یہ بات کہہ دی کہ آج کوئی آروپ پرتیاروپ ہم نہ کریں بھائی راشت پتی کا مسئلہ ہے کیا آروپ کیا راشت پتی کسی پارٹی کا راشت پتی راشت پتی ہے اب وہ کسی پارٹی کے کہا رہ گئے اگر چن لیے گئے تو نتیجے سامنے آ گئے تو لیکن جو ایک عام طور پر ہم سامان لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے محلے کا آدمی گاؤں ٹولے کا آدمی اگر امیلے چن لیا گیا تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ٹولے کے لیے اچھا ہو گیا کم سے کم ٹولے کا آدمی جیتا گاؤں کا آدمی جیتا تو اسی طرح اتر پردیش کا آدمی اگر راشت پتی ہو جاتا ہے تو اتر پردیش کس قسم سے سوچے گا اسے کس قسم سے سوچنا چاہیے کتنی امیدیں اتر پردیش پالتا ہوگا اس پر آج ہم ہم چرچہ کرتے ہیں درگین جی آپ سے شروع کرتے ہیں عام آدمی کیسے سوچتے ہیں ہم عام آدمی کی بات کرنا ہے پولٹیکل ورکر نہیں کوئی بہت بڑے لوگ نہیں بہت انٹیلیکشول لوگ بھی نہیں جو ہم سامانیے لوگ ہیں وہ کس قسم سے سوچتے ہیں اور جب راشت پتی اتر پردیش کا کوئی آدمی چنا جائے تو پھر اتر پردیش کس قسم سے سوچے گا اس وقت بلکل اسیت جو آپ کی بات ہے اسی سے تارت میں ملاتے ہو اس بات کو کہوں گا کہ واسطوں میں یہ صحیح بات ہے کہ جس راجے سے جس سہر سے جس جلے سے جس گاؤں سے جس گلی سے وہ سسٹ وقتی آتا ہے یا آتے ہیں تو وہاں کا گورو محسوس کرنے کا جو ایک پیمانہ ہے وہ کافی بڑھ جاتا ہے امیدیں کافی بڑھ جاتی ہیں اور جو پراوخ گاؤں ہیں کانپور دیہات جلے کا پراوخ گاؤں ہیں دیرہ پور تحصیل میں آتا ہے بہت چھوٹا سا گاؤں ہے کووین جی یہیں پر پڑھیں لکھے اس کے بعد پھر آگے کی پڑھائی انہوں نے کانپور کے ڈی ای وی کالج میں کی گریجویسن کیا اور للا کیا اور مہتوپون بات جو سب سے یہ بتانا چاہوں گا کہ کانپور کا ڈی ای وی کالج ہے اس نے ایک پردھار منتری اور سائد یہ راشتہ پتی کے روپ میں دوسرا مہتوپون بیقت دینے جا رہا ہے کانپور کا ڈی ای وی کالج اٹل بیہاری باچپی اور ان کے پتا دونوں ڈی ای وی کالج میں پڑھے اٹل جی پردھار منتری بنے اس دیش کے اور کووین جی بھی ڈی ای وی کالج کے پڑھے ہوئے ہیں لاغ گریجویٹ وہی سے ہوئے اور اب راشتہ پتی بننے جا رہے ہیں جب تک آدھیکاری گوشوہ بھی جولائی کو ہو جائے گی جس طرح آخرے آ جائے ہیں اس سے صاف لگ رہا ہے کہ ان کی جیتتے ہیں تو جو آپ نے امیدوں کی بات کہی وہ نشیت روح سے اتر پردیس جیسا پردھار منتری نریاندر موڈی کا سلسدی چھتر بھی کاسی ہے اور پردھار منتری بھی اتر پردیس کے کوٹے میں بھلے ہی گجرات کے ہیں وہ لیکن کوٹا اتر پردیس کا ہے اسی طریقے سے راشت پتی بھی اتر پردیس کے کوٹے میں اور ایک بہت دور دراج بہت پچھڑے ہوئے گاؤں کا امیدوار انڈیا نے بنا کر ایک بڑا سنکیت و بڑا سندیز دیا ہے کہ نہیں ایک عام آدمی ایک سامان پریوار میں بھی دیس کے سروچ پت پر جا سکتا ہے یہ بہت اچھی سوچ ہے لیکن ابھی اسی کے ساتھ ایک تارتہ میں اور جڑنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے اتر پردیس سے دو بڑے اکت کے لوگ ہیں راشت پتی ہونے جا رہے ہیں اور پردھان منتری پہلے سے ہے گرہ منتری بھی اتر پردیس سے ہیں اسی طرح آپ دیکھیں وینکایا نائیڈو جی کا نام تھوڑے دیر پہلے بھی گوزت کیا ہے اپر آشت پتی کے لیے کہ کہیں دکچر والوں کو یہ نہ لگے کہ انہیں کہیں کم امپورٹنس دی جا رہی ہے تو یہ بڑی مہتپور بات ہے اور اسی سے تارتہ میں کو ملاتے ہوئے کہ جہاں جس چھت سے جو وقتی آتا ہے امیدیں بڑھ جاتی ہیں جیسے کاسی کے امیدیں جادہ ہیں موڈی سے پھر اس کا اتر پردیس کے امیدیں جادہ ہیں اسی طریقے سے کووین جیسے بھی امیدیں ہیں ان کے گاؤں میں آج جو سوچنا ہے ہمارے پاس اسیت ان کے گاؤں میں آج سندر کانٹ کا پاٹ سے لے کر اور ہر طریقے کی پوجا پاٹ چل رہی ہے جینجک میں پڑے ہیں وہاں پر بھی یہی استطی ہے تو خوشی کا عالم ہے چاروں طریقے ڈی پی سنگھ جی دیکھیں ہار یا جیت اپنی جگہ پہ ہے ابھی تو نتیجے آنے باقی ہیں لیکن جو ایک انمال لگایا جا رہا ہے آنکڑوں کو دیکھ سمجھ کے تو مانا جا رہا ہے کہ بھائی کووین صاحب جیت رہے ہیں میرا کمار ایک اچھی امیدوار تھی آپ لوگوں نے بہت اچھا امیدوار دیا تھا بابو جگ جیون رام کی بیٹی پاک ساپ چھوی کی راجنیتا انڈیان فورن سرویس میں رہی اور لوگ تانترک مولی کے لیے ضروری بھی ہے کہ امیدوار دیے جائے چناؤ ہو لیکن آکڑے آکڑے ان کے پرس میں نہیں ہیں اس لئے امان کے چل رہے ہیں کہ کووین صاحب جیتیں گے ایزہ میں یوپی کتنی امیدیں پالے گا کس طرح سے ہم سامانے لوگ سوچیں گے جب ہمارے بیچ کا کوئی کاکا چاچا دیش کا راشترپتی ہو جائے گا دیکھی آسید جی میں کہنا چاہتا ہاں مشکت طور پر بھارت جو راشتر ادھرکس راشترپتی کا چناؤ ہے یہ بہت ہی گرمامہ چناؤ ہوتا ہے اس کو اچھا ہوتا کہ راجمیز سے اوپر اٹھ کر کے اس کو دیکھا جاتا ہو ہمیشہ کیا بھی گیا ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار اپنے پرتیاسی کو چننے کے پہلے بیپکش کو یا سنگیان میں لیا ہوتا بیپکش سے رائے مسبرہ کیا ہوتا تو ہم سمجھتے ہیں کوئی ایسا راستہ نکل آتا جو بیپکش کے بھی کنسنسر سے اور ایک راشترپت کا کنڈیڈیٹ بات تو ہوئی تھی کنڈیڈیٹ کو رامنات کو صاحب کو نہیں اس سے پہلے ایک میٹنگ تو ہوئی تھی کسی بیاکت کو لے کر کوئی بات نہیں ہوئی تھی چلی چلی پورانی باتیں مجھے لگتا ہے کہ ان چیزوں کی چرچہ اب ان کا ریلیوینس نہیں رہ گیا ہے ان چیزوں کی چرچہ کا ریلیوینس نہیں رہ گیا ہے مجھ اب مہت تپون بات یہ کہ پچھلا چناؤ بھی پراناو مکردی جی کا چناؤ تھا اس میں بھی کیچل اچھالا گیا تھا اس چناؤ میں دونوں پچھوں نے دونوں میدواروں کی طرف سے اچھالا گیا سب سب سے مہت تپون بات رہی بڑی سکھد رہی کہ اتنے بڑے مہت تپون پت کے لیے کیچل نہیں ہوئی جو کی عمومن ہوتی رہی ہے دو راشت پتی کے چناؤ ہم نے دیکھ ہیں ان میں اس طرح کی چیز ہوئی ہیں کبھی اترے سیر پر ترے ترے کی چر سالنے کی بات ہوئی ہے اس بار ایسا نہیں دیکھنے کو ملا ہے اس لیے دونوں پکش بدائی کے پاتر ہیں ساد واد کے پاتر ہیں اور یہ واسط میں یہ لڑائی وچار دارہ کی ہے یو پی اپنی وچار دارہ ہے جیت ہار تو جو ہونی ہے وہ آخر پر ہونی ہے لیکن وچار دارہ میں دونوں نے سرنڈر نہیں کیا یہ لوگ تنتر کے چھوڑ کرتے ہو چھوڑ سکھڑ رادمیت میں آئیں سب سے پہلے وہ نے بیجدوار سے لوگ صبح چناؤ رلنے کا کام کیا تھا اور ہندوستان کے جو بہت دو گگر دل تیتا تھے مایواتی جی اور رام بلا سپاسوان جی کو ان کو ہرانے کا کام کیا تھا اور ان کا ایک بہت ساندار کی پاس ہے اور اس کے جانے مانے جو ہے ایوی ایوی مسیحہ فارن سرویس میں بیدار سپیکر کے روپ میں بیدار جب بھارتی جنٹہ پار بھارتی جنٹہ جنٹہ بھارتی جو ہے ایک بھارتی بلکھو رامنات کوبید جی کا نام چلیے سر بھول بھارتی ناغری کے طور پر ہم کو آپ کو یا ہمارے آپ کے جیسے جو لوگ ہیں سماج کے لوگ ان کو کیسے سوچنا چاہیے ہمارے بیچ کے آدمی ہو سکتا ہے پرنیام آنے کے بات دیش کا پرثم ناغری ہو جائے کیسے سوچنا چاہیے کیسے ریاکٹ کرنا چاہیے دیکھیں جی ہمارے جیسے میں سب سے بڑا چناؤ ہوتا ہے وہ راشت پتی مہمائی راشت پتی کا ہوتا ہے اور آجادی کے بات سہت تک ایک دو چناؤ کو چھوڑ کر جو پارٹی بھارت سرکار میں سرکتہ میں ہوتی جس پارٹی کے اسٹیٹ میں سرکار ہوتی جیدہ سمجھتن جس جو یو پی کی ساتھ پارٹیاں ہیں اور یو پی سے الگ بھی پارٹیاں ہیں ان سے ایک بار بھی ویچار امار سن نہیں کیا ان کا نام کو لے کر بھاج پہ نے جو اپنی election committee team جو 12 سرکار کے minister تھے جو بنائی تھی اس committee کے لوگوں نے communist party کے لوگوں سے congress کے لوگوں سے سمجھ بار party کے لوگوں سے بات تو کی لیکن ایک بار بھی ان سے یہ نہیں کہ رام کسی کو کوئی دکت نہیں ہو کیونکہ majority ان کے ساتھ ہے سن لیجئے تو ہمیں کوئی دکت نہیں ہو لیکن یہ پورا چناؤ مشاہر دھارہ پہ آدھاری تھک ہماری مشاہر دھارہ کہ جو خاچے میں فٹ بیٹ رہی تھی وہ پانچ بار کی لوگ سبھا سانسط اور دیس کے بہت بہت بڑے دھلیت نیتا کی بیٹی اور اس دھلیت نیتا کی بیٹی کی جاتی بہت 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 سب سے جانے کی اس کوئی نے سبھر دیا کاغرے سبھر دیا کافی دلو نے سبھر دیا جا چناؤ آگ رہے ہیں رامنات کووین جی کے فیور میں جا بننے جا رہے ہیں لیکن اگر یہ بار کوشش کرتے رامنات کووین جی کا نام پر انڈیا کے لوگ تو ہو سکتا کہ ان پر سہمتی بن جاتی لیکن سہمتی بنانے کی کوشش جائیں مان لیا اور رامنات کووین سے اپی کرتے کہ وہ بہت جل چناؤی آگڑوں کے آدھ دیس کے مہمی ہو جائیں گے اب وہ اپنی پارٹی کی ویچار دھارہ کو چھوڑ کر سب ساتھ سب کے وکاس والی ویچار دھارہ کے ساتھ دیس کو لے کر چلیں اور دیس تک ہمارے دیس میں راج پتی جو ہوتے آئے سب جی آئے سب دیس کی جو ہماری ویچار دھارہ تھا سماج باتی ویچار دھارہ اس کو ساتھ لے کر کام کیا ہم ان سے یہ امید کرتے ہیں آتے آلو کبھول جائیں کہ آپ ایک راج نیتا ہے میں بھول سوچنا چاہیے اپنے بیچ کے رامناتھ کووویند سے کتنی امیدیں پالنی چاہیے کتنے کتنی خواہشیں بننی چاہیے حضرت جی آپ نے آج چرچہ بہت ہی اچھے نوٹ پر شروع کری ہے شکریہ سر لیکن ہمارے سپاک کے میں ارشد جی ایک بات کہے گا مجھے کہنا پڑے گا اس کے بعد میں آپ کے بات پر آؤں گا جی آمید چاہ جی نے تانہ ساہی قروva کے نام گوشت کر دیا تو ہمارے عددہ سے تانہ ساہ نہیں چندہ سنتا ہمارے ہاں نیتا ان کی پارٹی میں جیسے اکلے سیادو جی نے مولان جنگ کو تڑی پھار کر دیا باہر کر دیا جی جی جاتے جاگتے یہ کام ہمارے ہاں اس طرح سے نہیں کہ جاتا ہے جت سے بات کام گیاتا ہے مولان جنگ ساہ 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 سا سا دونوں میں بھنیلتا ہے اس کو ملائی جنگ جنگ جانتا ہے کہ ملائی جنگ 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 سا میں ابھی بشے پہ آتا ہوں کو بھوٹ جی کے اوپر کو بھوٹ جی کو دیکھیں بہت ہی یوگ یہ ہمارے ہاں اس بار راجپتی جا رہے ہیں اور یہ پردیش کے لئے بھائی غرب اور غرب کی بات اس کو ہم سوالا راجپتی روح سے اٹھکی بات کرتے ہیں آج کہ ایک ڈلیت کا بیٹا کسان گریب کسان کا بیٹا آج ڈیش کا راجپتی بننے جا رہا ہے لگ بھائک چناؤ ہوئی گیا ہے آپ کو معلوم بھی ہے کہ 63% آس پاس ووٹ ڈیش پاس ہے 6,93,93,8,82 ووٹ کا ہمارے پاس تھا اور ہمیں لگتا ہے اس سے بھلکے کچھ ووٹ ملے گا چونکہ جانکاری ملی ہے کہ UPS ایمیل میں بھی کچھ وٹ ہوئی ہے جو جی اور آج ایک دوسرے بڑے کسان کے نیتا گریب پریوار سے بھنک ایڈو چاڑیس ورش کا رنگ نیتک جیون ہے ان کو بیارت جنت پارٹی نے اور انڈیا نے امیدوار کے روپ میں اپراشپتی بد لیے نامیت کیا ہے یہ کانپور جسا میں دہرапور آپ نے بتایا تحسیل کے اندر گاؤ کا ہے چھوٹا پچھلی بار آپ نے جی اس کا نام آگ رہا تھا تو آپ نے گاؤ کی فٹیج دکھائی تھی لوگوں سے انٹرویو لیا تھا وہ پچھلی تھے آج بھی آپ نے پوڑا اور پاتھ ہو رہی ہے اور ان کے لئے دعائیں کی جا رہی ہے یہ بہت اچھی بات ہے اس سے پردیش میں دلتوں کا گھر اوپڑے دیش میں دلتوں کا گھر اوپڑے اور دیش کا بھی نام ہوگا چونکہ پردیش دیش کا بہت لڑائی آج خطب ہو چکی ہے پارٹیوں کی لڑائی تک رہتی ہے جب تک چنان ہوتا ہے اور یہ پرمپرا رہی ہے اور تیرہ سٹیٹ میں ہمارے سرکار سمیں وہ آپ کو ملے گی کیونکہ ڈی پی سنگ بھائی ڈی پی سنگ جی کو تھا ابھی ووٹنگ ہوئی ہے راج پال آج آپ نے موقع دیا مجھ کو یہ پہ بلا کر کے کو بھائی جی کے لئے بات کرنے کے لئے ہمارے لئے گرب کی بات ہے اور میں کو بہت بھائی ڈالیت ایجنڈا سادھنے کی کوشش ہو گئی رامنات کو بھائی کے جری بی جی پی نے کر لئی وہ کوشش پتھم ناغرک میں بھائی لیا جاتی بات کا خیل جو پتھم نے کیوں ہم لگتا کی بھائی بھائی لوگوں نے کہا عمستی آپ بھائی پہلے 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 جب شروع ہوا تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ یو پی کی امیدوں کی چرچہ کر لیں گے لیکن بات چیت کے دوران یہ پتا چلا کہ بی جے پی کی دوسری امید ہیں یو پی کی امیدیں کچھ الگ ہوں گی بی جے پی کو یہ امید ہے کہ کوئی اندیک دلیت نیتا ہے ان کے راشتر پتی بن جانے سے دلیتوں کا حوصلہ بڑھے گا ان میں بڑا اتصا آئے گا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی کچھ امید ہیں درگن چوہان جی بلکل جہاں تک ابھی بات کہی ابھی ساتھیوں نے کہا کہ ایک ایک اپنے پرکش کے جو امیدوار ہیں ان کے دلیت اور مہا دلیت کی جو ہڑ چھڑگے کی بھائی دلیت کون اور مہا دلیت کون تو ایک بیہر کی بیٹی ایک یوپی کا بیٹا ایک دلیت کے مہان دلتوں کے مہان نیتا کی بیٹی اور ایک کسان کا بیٹا تو جس طریقے سے چیزوں کیا جائے مجھے اپتی ہے اس بات پر کہ دونوں کو دلیت میں کہا جائے دونوں کو دلیت میں کہا جائے دونوں کی یوگتا یا یا ان کی جو خصوصیت ہے جو ان کی ویسیستہ ہے اس کے آدھار پر راشتھپتی کا چناؤ ہو اور ہو رہا ہے اس بات پر فوکس کیا جائے دونوں چاہے انڈیو ہو یا یوپی ہو اگر یہ بہتر کرتے تو نشیط روپ سے تھوڑا ایک اور سندیج جاتا کہ نہیں ہم دلیت نہیں کہہ رہے ہیں ہم یوگتا کی آدھار پر کریں کہ رامنات جی بہت یوگی ویقتی ہیں ویدوسی مہلا ہے میرا کمار اور بہت یوگی ہیں اس یوگتا کی آدھار پر راشتھپتی پت جیسے اس کا الیکشن ہو تو مجھے لگتا کہ دیس کا کنیان ہوگا جو ہماری مور چرچہ تھی بار بار ہم فسل رہے ہیں بار بار بھٹک رہے ہیں کہ اتر پردیس کو گورو کیوں نہیں محسوس کرنا چاہیے اس گاؤں والوں کو گورو کیوں نہیں محسوس کرنا چاہیے تو جاہر سی بات ہے گاؤں کے لوگ ہیں وہ گوروانیت ہو رہے ہیں وہ کووین جی کے لیے بھجن پوجن کر رہے ہیں ڈھولک بجا رہے ہیں گاؤں میں سوہر گائی جا رہے ہیں ان کے سواگت کے لیے سوہر یہاں سنٹرل یوپی میں ایک منگل گیت ہوتا ہے جو لوگ نہیں جانتے ہیں ان کے لیے میں بتانا چاہوں گا یہ ستھیاں ہیں لیکن دلیت اور مہا دلیت کی ہوڑ نشطی طروب سے کہیں نہ کہیں اسیت آپ نے کہا کہ یہ کوئی نہ کوئی پولٹیکل مائلیج جیسے ہی یہ سب داتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں پولٹیکل مائلیج چہپکچو یا بپکچو لینے کی کوشیس یا ہڑ جرور نظر آتی ہے تو اس میں کہیں کوئی مجھے لگتا کہ اس چیز کو اس الگ ہٹ کے دونوں کی یوگتاؤں کو دیکھنا چاہیے اور اسی آدھار پر جیسے کہ آپ دیکھئے دلیت مائلیج کے بات ہوئی کہ رامنات کووین جی کا نام سامنے آیا اور سرواتی کیمپین دیکھئے تو میں بہت ورش نتا ہوں کہ بات نہیں کرتا لیکن نیچے جو بی جی پی کے لوگ تھے اس بات پر بہت تیجی سے دلیت راگ آیا لیکن جیسے ہی ادھر سے یہاں تک کہ بہن کماری مائلیج نے کہہ دیا کہ اگر یو پی این نے دلیت نہیں دیا تو ہم کووین جی کے ساتھ جائیں گے تو ایک طریقے سے اس طرح کی پولٹیکل چیز اس میں سامنے آئیں لیکن میرا کمار کا نام آتے ہی اپنے آپ ساری چیزیں وائلنس ہوگی اور مجھے لگتا ہے اس کے بات سے بہت بار ہم نے دلیت نہیں سنا یہ اچھی باتیں ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ پرائیٹی پر بات کرنی چاہیے پرطم ناغرک کے چناہ کو بھی جاتی ہے کھانچے نے بٹھا چاہیے پرطم ناغرک دلیت کسے ہو سکتا باقی تو بات ساتھ کے راج نیتی ہو جائے رائے سینہ ہیلز پر وہ رہیں گے اور بگی سے چلیں گے لیموجین گاڑی سے آئیں گے وہ دلیت کہاں ہے وہ دلیت نہیں ہوں گے وہ جو بھی ہوں گے بھارت کے راشت پتی ہوں گے بھارت کی سمرد سبتہ کے پرتیق ہوں گے بھارت کی سمردی کے پرتیق ہوں گے بھارت کی سینہ سکتی کے پرتیق ہوں گے ہمارے سرمور ہوں گے وہ دلیت نہیں ہوں گے ہمارا راشتہ دیکھیں ڈی پی سنگھ جی آپ کے پاس آ رہے ہیں دیکھ ان کے گاؤں کے لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ چلو اب وہ اگر گاؤں آگئے ایک بھی دورہ کر لیا اپنے گاؤں کا تو سڑکیں بن جائیں گی گاؤں تک مہم آئیں گے تو اسے پہلے سڑکیں بن جائیں گی ہم عام لوگ ایسے ہی سوچتے ہیں صاحب تو اس طرح سے آپ کچھ در کے لئے بھول جائے کہ آپ ایک راج نیتہ ہیں کسی پارٹی سے جو رہے ہیں تو جس طرح سے گاؤں کے لوگ سوچ رہے ہیں کہ ارے کووینڈ ایک بار بھی آگئے تو سڑکیں بن جائیں گی راشتر پتی آئیں گے تو سڑکیں بنیں گی ہی بنیں گی اسی در کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہم سوچتے ہیں کیا سوچتے ہیں عام سماج کے لوگ آپ لوگوں کے بیچ بیٹھتے ہیں اب اتر پردیس کے لوگ کس طرح سے سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے بیچ کا آدمی راشتر پتی ہو گیا تو کیا کیا ہو جائے گا کیسے سوچتے ہیں لوگ دیکھئے عزتنات جی راشتر پتی کے چناؤں کو لے پر راجنیتی ملک پر نہیں آنا چاہتا تھا میں بار بار یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کوبیت کمار جی بہت یوگیتم کانڈیڈیٹ ہیں ان کو بازیانتا پارٹی نے راشتر پت کے لیے بنایا ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے وہ لوگ یہاں ہیں کیا لوگیتا ہے دو بار لوگ سبح چناؤں رہے ہار گئے کون سا بھی چناؤں ہارنا جیتنا جیتنا پریچائے چاہتے ہیں کہ ہارتی جانتا پارٹی میں ان سے یہ کیا ڈاگ ہوگے ہیں آجین جی ایک مریادہ رہنی تھی یہ باکیب میں سنے آلوک جی سبح مریادہ مریادہ کا بارد کریں یہ مریادی بخواہ نہیں مہمائم نہیں ہوئے ہیں مریادہ مہمائم ہو جائیں گے مریادہ آپ جکھائیے گا مریادہ مریادہ آپ کیا جانتے ہیں آپ کیونکہ وہی کاف کرتے ہیں جو آپ سکتہ آنک ہے 2019 کے لوگتبہ چناؤ کو آپ کیا چناؤ لڑتے ہیں آپ کیا چناؤ لڑتے ہیں جیتنا چاہتے ہیں کون کمار کا سکتہ کیا راستی تکڑھ رہے ہیں آپ سکتہ کیا چناؤ لڑتے ہیں اس دیش کی اس دیش کے سب سے سمانت پر ہے اور کانگریز پارٹی کانگریز کی سرکاروں نے جو راست پر دیئے ہیں وہ ایک سے بن کے ایک بڑے بڑے نام ہوئے ہیں حسید جی آپ کی ڈیبیٹ کو ڈریل کرنے کا کام کانگریز کر رہی ہے جس طریقے سے بار بار یہ کہنا کہ کوئی نہیں اتتا ہے ان کے پاس کسی تکڑھنے کو پٹری پڑھتا ہے یہ بھائیٹی جنتہ پارٹی کا ایک زاگیتک ایجنڈا ہے پولٹیکل پارٹی کا پولٹیکل ایجنڈا ہی ہوتا نہیں سرکاروں نے ہندوستان کے نجانے دیکھیں میں ڈی پی سنگی ہوں بڑا حرام ہوتا ہوں جب اس راجنیتہ دوسرے راجنیتہ وہ خانتا ہے کہ راجنیتی کر رہے ہیں پچھتا کا بہار کیا جانا ہے آج پھر اس میں مرہم لگانے کے لیے اس کا کیا سنبھل دے چونی مزار کے چناو سے بلاتے ہیں بھائی راشنی پتی کے چناو سے ان سب بہتوں کا کیا سنبھل ہے بی پی سنگ جی آپ دیکھیں بی پی سنگ جی میں آن آدمی کی امیدوں کی چرچہ کر رہا تھا دیکھیں سن لیجئے بی پی سنگ جی بی پی سنگ جی آرے گڑا بیٹھ جائے گا آرام سے بات کریے سن رہے ہی اکی بات آسین چی بیچی گلت بات ہے ہمارے پاک پیدھے کا موقع دیا آرے بھائی آتے لہا رہے ہیں سنبند ہے راشنی پتی چناو سے اس کا کوئی سنبند ہے کہ آرے گا کہاں لے جا رہے ہیں مددو کو دیکھیں ہم نے یہ پوچھا تھا کہ آرام آدمی کے بیچ آپ میں گھوٹتے بیٹھتے ہوں کہ ہمیں لگا تھا کہ نیتا ہے تو ساید بیٹھتے ہوں سب سے ستاندار کنڈیٹ ہے تو آرام آدمی کیسے سوچتا ہے میں یہ جاننا چاہ رہا تھا آپ کے ذریعے آرے پر پیوانے پر سب سے ستاندار کنڈیٹ ہے سر آپ کی بات آگئی آپ کی بات آگئی سمجھ گئے آرشد آبی جی میرا سمار جی کب راجپتی بننے جا رہی ہیں میرا سمار جی راجپتی بنے گے تب آپ کیا کریں گے چلی بہت بڑھی آرشد آبی جی یہ تو چلا چلی بدار ہوگا تو بات کیا ہوگی بات وہ تو ارسل죠 مجھے یہ لگا تھا کہ آپ لوگ آم لوگوں کے بیٹھتے ہوں گے راجنیتہ ہیں ہم پترکار ایسا بھرم رکھتے ہیں کہ راجنیتہ لوگ ہم لوگوں کے بیچ اٹھتے بیٹھتے ہوں گے ابھی بھی ایسا بھرم پال رکھا ہم لوگوں نے دیکھئے ہم نے اس لئے یہ سوال اس لئے کہ آپ لوگوں کی رائے آپ تک پہنچتی ہے تو آپ لوگوں کی رائے درسکوں تک پہنچیں کہ جب آپ بیٹھ رہے ہیں لوگوں کے بیچ تو وہ کیا چرچہ کر رہے ہیں میں یہ بس جاننا چاہ رہا ہوں رامنات کو لگے آج کو لوگوں نے اور دیا گھر کے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے رامنات کو مین جی کو لے کر تر قردیس کی عوام کا نظریہ کیا ہے عسید جی بار کیا ہے درسکوں تک پہنچیں عوام جی آئیں گے آئیں گے عرصد جی کا جواب لینے دیجئے عرصد عابی جی عام لوگوں کا نظریہ کیا ہے عوام کا نظریہ کیا ہے جب سے عسید جی دیکھیں جی یہ سچ ہے اور ڈی پی سی جی نے سچ کہا کہ جب سے اس دیس میں یعنی ساڑھے تین سال کے لگمک ہو چکا ہے سرکار کو بنے ہوئے اینڈے کی سرکار کو یہ سرکار اس دیس میں بنی ہے اور آج تہرہ اسٹیٹ میں بی جی پی کی سرکار ہے سولہ اسٹیٹ میں ان کی سرکار دیس میں ان کی سرکار نگرہ آپ دیکھ نہیں تھی ہے کہ جہاں جاں جنجین اسٹیٹوں میں ان کی سرکار ہے سب سے جارے اتشاہ دلیتوں پر وہی ہو رہے ہیں چاہے راجستان کا معاملہ ہو چاہے ہریانے کا معاملہ ہو چاہے جویرات کا معاملہ ہو انہوں والا معاملہ بڑا گھنپیر معاملہ تھا دلیتوں کو جنجیروں کو بان کر موٹر سائی کو دلیتوں کو دلیتوں کو مارا گیا تھا اور ان کا جو ان کا ویسا اس کو نہیں کرنے گیا تھا تو دلیتوں کو پوری طریقے سے ڈی پی ان کی دکتے دن دے رہے بیچھے تھے ست پائی سال یو پی بیار کرتے رہے چناؤ لڑگیں چارے فالچت ہو چکے اور یہاں پہ گیاں دے رہے ہیں یہ کی جنجہ نے گھا چکی ہے ان کو آوستی جی سن لیجی سادر نے بول نہیں پا رہے سوڑے آوستی جی سن لیجی ان کو ہاں آرشت جی اور آپ کی مشتتی سیتہانیس والی تھی پندرہ سال سے ستہ سے بھارت ہے اور آپ دیکھیں بہانی کرنکر کیا آپ کی سلطان کے بارے میں دلتا کی پر کریا ہے نہیں تو اس کا کیا سمبند ہے رام ناج کووینڈ جی کے چناؤ سا آپ کے کاری کرتا ہے ناراج پورا ارشت جی رام ناج کووینڈ جی کا الیکشن اور اس کا کیا رلیوشن رام ناج کووینڈ جی کو دلت کے روب میں ایک ہتیار کے روب میں استعمال کیا ہے ٹھیک ہے ارشت جی بلکل ٹھیک ہے آپ تھوڑے پیر کے لیے فرج کر لیتے ہیں میں آپ کی بات کو مان لیتے ہیں کہ آپ کی بات پوری دیر کے لیے فرج کی جی ہے کہ آپ کی بات صحیح ہے دلیتوں کے آبادی دیکھنی دیئے جانتے ہیں کسی دل آبادی اور دلیت اتپیڑن پر الگ سے چرچہ کر لیں گے ہم لوگ آپ کو آمنترک کریں گے بلائیں گے اور دلیت اتپیڑن کی گھٹنا اوپر چرچہ کر لیں گے آلوگ ہی کو بلائیں گے آلوگ اسے جواب بھی مانگ لیں گے کیونکہ ستہ داری دل سے یہ تعلق رکھتے ہیں لیکن سب سے اہم بات کہ جس دلیت ایجنڈے کی بات آپ کر رہے ہیں آپ کی پارٹی کے اس اندرچک نیتا جی مولائیم سنگھ یادو بھی اسی پکش میں نظر آئے سیوپال سنگھ اسی پکش میں نظر آئے یہ دو باتیں کیسے ہو سکتی ہیں ایک طرف آپ ان کی نندہ اور الوچنا کر رہے ہیں نیتا مولائیم سنگھ یادو جی لگاتار کہہ رہے ہیں کہ ان کو کووین جی پسند ہے انہیں میرا کمار پسند نہیں ہے اسی طریقے سیوپال جی کہہ رہے ہیں کہ کووین جی کہا تھا سیوپال جی نے عرشت جی عرشت جی سوال لے لیجی نا عرشت جی ایک سوال لے لیجی ہے اس کے بعد جواب دیدی ہے سیوپال شد جی عرشت جی سوال لے لیجی نا پہلے عرشت جی عرشت جی ایک کو چھوڑ کر سب سے بڑے لوہیہ وادی ہیں مجھے نہیں یاد پڑتا ہے کہ رامنات کوویند کتنے بڑے لوہیہ وادی ہیں مجھے نہیں یاد پڑتا ہے مطلب بڑے لوہیہ وادی ہیں کبھی لوہیہ وادی نہیں رہے کوویند جی مانوٹا وادی ہو سکتے ہیں کوویند جی بھاڑپا وادی ہو سکتے ہیں سنگ وادی ہو سکتے ہیں لیکن لوہیہ وادی وہ کبھی نہیں رہے اس نام پہ سیوپال جی انہیں بوٹ دے رہے ہیں نیتا جی ان کا پکش لے رہے ہیں اور آپ اس کا ویروت کر رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے دلیتی جنگے کے تحت کھڑا کر دیا ویرودہ باسی باتیں سماج باگی پارٹی میں پورے دیس میں ان سب کی پچاس پرشنٹ اکتر پردیس کو مینے اور اکتر پردیس اور پردیس اسے بہت اچھا ہو کتنی اچھی باتیں اسی طرح کی اچھی اچھی باتیں کیا کیجئے اچھا لگتا ہے تعلق اور اسدی جی کے پاس آ رہے ہیں ارزد بھائی دیکھیں اس طرح کی اچھی اچھی باتیں کیا کیجئے اچھا لگتا ہے ہی کہا ہے ہر راج نیتنگل کا ایجنڈا ہوتا ہے سر وہ بھی بھولی نہیں ہے سانپور کا دنگا کیا ان کے ساتھ ہوا گریرات کا دنگا حریانہ کا دنگا راجستان کا اور مدر پردیس کا دنگا اب عوستی جی کے پاس چلتے ہیں اب آپ کی بات پوری آلوک عوستی جی دیکھیں ایک بھرم جو ہم نے کہا تھا کہ ہم پترکارے بھرم پال کے رکھتے ہیں کہ آپ راج نیتہ لوگ عام سماج کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوں گے تو وہ کیا سوچتا ہے عام سماج یہ کم سے کم آپ لوگ جانتے ہوں گے لیکن اب تک کی ڈیویٹ میں یہ بات بہت صاف ہو گئی کہ عام آدمی کس طرح سے سوچتا ہے یہ بتانے میں اب تینوں لوگ بھی پھل ہیں صاحب آپ کیا سوچتے ہیں ان پر کیا آروپ لگا سکتے ہیں وہ آپ پر کیا آروپ لگا سکتے ہیں آپ لوگ اسی میں رہ گئے صاحب کہیں تو بیٹھتے ہوں گے عام لوگوں کے بیٹ صاحب وہ بتائیے نا وہ کس طرح سے اتصاہیت ہے وہ کیا سوچ رہا ہے اس کا نظریہ کیا ہے رامنات کوویند کو لے کر یو پی آئیٹس کو لے کر اپنے آسید جی آسید جی دیکھئے بائی ڈی پی سنگ بہت اتصاہیت ہو گئے تھے بہت ساری باتیں کہتے رہے میں نے ان کو دکھ دکھوٹو کا پھر میں چلیے چلا لے لیں ان دیجئے ان کو چونکہ آپ بس تتی یہ ہے کہ نہ صدر میں ان کے پاس یہاں پہ صدر سے ہے نہ وہاں صدر سے ہے تو چلائیں کہاں تو یہیں چلال لیں تو مجھے کوئی دکھت نہیں ہے ان سے وہ اپنی بات کہہ لیں ان کو اور کہنا ہو تو اور بیری بات کے بر بھی کہہ سکتے ہیں سمیں میرا بھی لے جائیں کوئی آپتی نہیں ہے لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ جب ایک سممانت تستر پہ چرچہ ہو رہی ہے اور راشپتی جیسے پدھے پہ ہو رہی ہے اور اب آپ رامنات کوویند جی راشپتی بننے جا رہے ہیں اور آپ ان کے بارے میں یہ کہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور ان کو کیوں بنا دی گئے دو بار چنا ہوا رہے ہیں جب راشپتی بن جائیں گے تو ان سے جیلوں کا خیال رکھا جائے گا دو بار وہ راجسلہ کا سدہ سے رہے ہیں سدہن لخص تو یہ ساری باتیں آنا ہو چک جو ہے لیپتنگ جی کہہ رہے تھے دیکھیں پردیش کے لوگ پردیش کے لوگ بہت ہی اتصائی تھے ان کے بیج کا بیکتی ان کے بیچ میں ان کے گودیوں میں کچھ لوگ کھیلتے تھے جو آج بڑے ہو کے نتا بنے گھوم رہے ہیں اور تو تمام گاؤں کے لوگ ان کے گھلے مہاں ڈالے گھومتے تھے آج ان کو گرب ہو رہا ہے بہت کی باری ہمارے بیچ کا آدمی یہ بھی نہیں کہ کوئی بڑے راج پریوار سے آیا ہو یا کوئی بہت راج نہیں تھے کہ بڑے پریوار سے آیا ہوا بیکتی ہو ایسا نہیں ہے نیچے سے اٹھا ہوا بیکتی ہے پڑا ہے آئیس اکھیب میں سیلیکٹ ہوا ہے مہراجی دسائی کا اٹھا ہوا بیکتی ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی راہ چلتے آدمی کو بھارتی جاندہ پڑے نکھا ہوا وکیل رہے ہیں سپریم گولڈ کے وہ یہ کابل بیکتی ہیں جاتی کی بات اس لئے آجاتی ہے جب سارے بدرے ور جب جاتیوں کی بات کرتے ہیں یہ دیکھیں اتھا پردیش ایسا ایک راج ہے کہ یہاں پہ جاتی کا تعدار پہ کئی بار چناؤ ہوتے ہیں اور پارٹیاں ہر بار چناؤ تو وہ دنگتی ہیں ایک بھارتی جاندہ پارٹی ہی سب کے ساتھ سب کے بکاس کی بات کرتی ہے ہم نہیں جاتی بات تو سامپردائک تھا پہ جاتے ہیں بلکل نہیں ٹھیک ہے ہم جب کچھ کریں تو ہم سامپردائک ہیں باقی آپ کریں تو تو اسٹی کلر نہیں ہے تو اس کی پڑی میں نہیں جانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں پردیش کو ان کا لاب ملے کووید جی کا کووید جی وہاں پر بیٹھے ہیں وہاں پردیش کا نام روشن کریں پردیش کا نام ہمارا اپنے آپ روشن ہوگا اور ہم کو دیش کو بہت امید ہے ان سے اور راجپتی جی کے پاس بہت ہی ادھکار ہوتے ہیں وہ اچھے اچھے بل پاس کریں سرکار کے دورہ بیجے ہوئے اور وکاس میں سائیک بنے اتھا بردیش کا اتھا بردیش بہت ہی پچھلا ہوا راجی ہے اس کو بڑھانے میں سائیوگ کریں ہم کو بہت امید ہیں ان سے کووید جی سے وہ مودی جیوں کو مضبوط کریں گے راجناز جی کو مضبوط کریں گے پارٹی کو مضبوط کریں گے اور سبھی تا لوگ مضبوط کریں گے پارٹی کو وہ مجبوط نہیں کر پائیں گے لیکن ایک گرہ جلا اور گرہ راج ہیں ایک گرہ جلا اور اتنا پردیس کا ایک گرہ جلا دیکھیں جو بکتی جو ہے جو بکتی کسی راج سے آئے گا گاؤں سے آئے گا اس کا لام بلتا ہی ہے بنی کیا کام کرانا چاہتے ہیں راست پہنچ جی سے بتائیے آپ جو ہے جو جو جس کو مکمنتری بناتے ہیں یا وہ بناتے ہیں تو آپ ان سے چا کرواتے ہیں یا مکمنتری و راست پہنچیں ایک راست پہنچ کی راست پہنچ کی شکریہ جیسے کانگریش کرتی تھی پہلے راجپالوں کو اس کے صرف راج سرکار وہ برکاس کرتی تھی ریسے یہ راست پہنچ کی حسنہ چنی کی چنی ایسے بات ہی ہو بھائی گی دیمان جی آپ اپنی بات کر چکے مجھے بات کرنی دیجئے دیپی سنگ جی دیپی سنگ جی دیپی سنگ جی دیپی سنگ جی آپ کے پاس آئیں گے تو آپ بولیے گا سر کیوں نے ان کو بولنے دے رہے ہیں ان کو دیکھیں سدن میں وہ آپ کو نہیں بولنے دے رہے ہیں یہاں آپ کو نہیں بولنے دے رہے ہیں کیسے کام جلے گا آزا گھنٹا کھلا چکے ہم آپ نے بات نہیں کہیں گے ساری نیتکتہ انہی کے پاس ہے نہیں نیتکتہ تو ساری آپ کے پاس ہے وہ مان لیتے ہیں یہ جو ہے عراجکتہ پھیلا رہے ہیں یہاں پر ڈیبیٹ کو ڈیبیٹ کی طرح رہنا ہی نہیں دے رہے ہیں ان کے پاس بول ارے ڈیپی سنگ جی آپ کو معلوم ہے نیتکتہ کی ساری ٹھیکتہ داری بیجی پی کے پاس آپ کیوں اس میں ٹاکڑ بھی جڑ رہے ہیں چھوڑیے یہ چلا یہ چلا اچھی باتیں کر لے کا موقع دے رہا ہوں اپنے اس طرح کے گیسٹ کو بلائیے تو مجھے نہیں بلائیے کرپیاں وہیں آتی سمجھ جاؤں گا درسوں کے لئے ضروری ہے سمجھ دینا کہ دیکھیں ہمارے آپ دنکی ہو تو اچھا رہتا ہے وہ کس دشاں میں آگے پڑھ سکتے ہیں آپ لاکھ لانے کے لئے چلانے کے لئے ہمارے پاس بہت پوری فائر بیگیٹ ہم بھیج دیں گے وہ چل چلاتی رہے گی ان کو اچھے سے دوا دیں گے سر بیگیٹ ویگیٹ مت بھیجئے گا آج کل وہ پتہ نہیں کتنے کیسے پر رکھشک آپ لوگوں نے پاک رکھتے ہیں بڑی دکھت ہو جا رہی ہے پردیش کا پردیش کا وکاس بھی ہوگا دیش کا وکاس بھی ہوگا لیکن ایک گرہ جن پر دولنے کے ناتے ہم سب کا لگاؤ رہے گا ان سے کہ ہمارے راجے کا ویکتی راشترپتی ہے ہمارے بغل میں ہم تو لکھ لوگ کے ہیں بغل میں کانپور دیہات کے ہوئے ہیں اور بغل سے بارے اگر کوئی ویکتی اتنے بڑے پد پہ جا رہا ہے چھوٹے سے گھر کا آدمی یہ بڑا ہی اچھا لگتا ہے کہ ہم لوگ کو لگتا ہے کہ ہمارے جیسے بھی کار کرتا کبھی ان سب بڑوں پدوں پہ پہنچ سکتے ہیں چونکہ ہمارے ہاں کوئی راجشاہی نہیں ہے بڑے کوئی راجنیتک پریباروں کے بچوں کو آگے نہیں بڑا جاتا ہے جیانی جائل سنگھ نے تو خود بجاپتہ بڑا ہی کا کام کیا ہے بڑا ہی مستری ہوا کرتے تھے اس طرح کے لوگ گئے ہیں پہلے بھی گئے ہیں اب وہ بہت نہیں رہ گئے یہ سید جی اب وہ نہیں رہ گئے یہ بات آپ کی صحیح بلکل گئے ہیں بڑا یوگی وقت جی گئے ہیں راجین جی گئے ہیں راجہ کشنل جی گئے ہیں ساستری جی گئے ہیں بہت ہی اچھے گریب پریواروں سے اور بہت ہی اچھے وقتیوں میں سے لیکن اب وہ پود نہیں رہ گئے یہ بات صحیح ہے لیکن آج کا جو راجین جی گئے پاری پارٹی میں میرے بعد میرا بیٹا اور میرے بیٹے اس کا پوتا پوتے اس کی بہو یہ جو پریوار میں سمٹتی جاری پارٹیاں چاہے وہ دیش کی سب سے بڑی راجین جی گئے جو ہماری برودی پارٹی رہی ہو چاہے یہاں پردیش میں دیکھ لیجئے گھار سے باہر بھی کلے نہیں پارتے بگل گراج میں چلے جائیے آپ کیا کہتے ہیں بیہار میں چلے جائیے وہاں بھی یہی کہ میں میرا بیٹا بیری بیٹی نہیں ہوگا تو جو گھڑ بندن ٹوڑ دیں گے آج وہاں بھی ستی پڑی ہوئی ہے نہیں یہاں تو آپ بیٹا کی جگہ بھائی کہہ رہے ہیں تو بھی آپ پرحسان ہو جا رہے ہیں بیٹے بھی بنایا ہے ضرور لیکن بات میں کہ آپ بھائی تو بھی آپ پرحسان ہو جا رہے ہیں چلیے کوئی بات نہیں ڈی پی سنگھ جی دیکھیں آج ہم نے اچھا موقع دیا تھا کہ ہم لوگ کافی اچھی اچھی باتیں کریں گے ہستے مسکر آتے ہوئے نکل جائیں گے کوئی کسی کا بلڈ پریشر نہیں بڑھائے گا نہ کوئی چیخے گا نہ کسی کے گردن کی نستنے گی آج جو ان کا ہے اس پر وہ اپنی بات کریں گے میں اس میں نہیں کہہ سکتا کچھ اچھی اچھی باتیں کر لیتے ہیں چلے ڈی پی سنگھ جی کے پاس آتے ہیں یہ مہا مہم مہا مہم ڈیریکٹ وکاس کے کسی کام کو اُترگائی نہیں چونکہ بات کرنے سے ہی بات ہوتی ہے ایک بار وشاہ ٹھیک سے آجائے ان کا بھی آجائے میرا بھی آجائے سب کا آجائے تو اچھا رہتا ہے اب آپ دوسرے کو بولنے کر کہ اوپر چلانا شروع کر دیں تو آپ تو اوپر چلا سکتا ہوں میں میں اپنی گھر میں سمجھتا ہوں اس لئے میں نہیں چلاتا ہوں آپ کا جو اس طرح ہے وہ آپ رکھئے کہتا ہے نا کس کا کیا لیبل ہے وہ آپس ہمتتا ہے کہ وہ درسہ خود تاہ کر لیتا ہے کہ بھئی کس کا کیا لیبل ہے ڈی پی سنگ جی آپ کے پاس آ رہے ہیں لیکن اب مہا مہم کا چناؤ ہو گیا ہم سب جانتے ہیں کہ مہا مہم کے ہاتھ میں ٹیریکٹ بہت کچھ نہیں ہوتا ہے مہا مہم نہ کوئی وکاس یو جنرل آ سکتے ہیں نہ وکاس کی گھوشنا کر سکتے ہیں نہ کوئی بجٹ ایلوکیٹ کر سکتے ہیں کوئی سکیم نہیں بنا سکتے اس لیے ہم بھی یہ جانتے ہیں کہ بھائی اتنی بھی امیدیں ہم لوگوں کی نہیں ہوگی کہ ہمارے بیچ کا آدمی راشت پتی ہو گیا تو ہمارا انجینئرنگ کولیج کھول دے گا یا ہمارے بیچ کا آدمی راشت پتی ہو گیا تو ہمارے بڑی فیکٹری لگا دے گا یا سب کو نوکریہ بانٹ دے گا ایسی امید کسی کو نہیں ہوگی پھر بھی ہم خوش ہوتے ہیں اس بات سے صرف کہ ہمارا پڑوسی پارسط چن لیا گیا ایسے استطی میں یو پی کا آدمی دیش کا پہلا ناغریک اگر چن لیا گیا تو جاہر سی بات ہے لوگوں میں خوشی ہو گئے دراصلہ آج ہم اسی خوشی کو درسکوں تک پہنچانا چاہ رہے تھے راجنیتاؤں کے جارے کہ پولیٹیکل پارٹیز کا نظریہ اس خوشی کو لے کر کیا ہے کانگریج کا نظریہ کیا ہوگا کل کے ریزلٹ میں اگر رامنات کووین چنال جیت جاتے ہیں تو اتر پردیش کانگریج کا نظریہ کیا ہوگا اس ریزلٹ کو لے کر سب سے پہلے تو میں آپ کو دل سے دھنیواز دوں کہ آپ نے کم سے کم ہندوستان کی سب سے بڑی پارٹی کے جو اس دیش کی جنگے آجادی کی پارٹی ہے سردھن سنبھاؤ کی پارٹی ہے گنگا جمنی تہجیب کی پارٹی ہے اور اس دیش کو موڈرن انڈیا بنایا ہے آج اس کے پروکتہ کو جس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ جو چارج وہ پارٹی جو چارج چہرے کی بات کرتی ہے بہت بڑی بات کیا ہے آپ کو سلوک کرتا ہوں اسیتنات جی کہ ہم یہاں تائے نہیں کریں گے وہ جنتہ تائے کریں گے جو دیکھتی ہے کہ کون اچھا بولا کون کیا بولا جس طریقے سے بھائی آلو کورشتے جی نے ایک اتنی نندنیے بھاسا کا پریوک کرتے ہوئے ایک کانگریز دیش کی سب سے بڑی پارٹی کے پروکتہ کو کتنے گھتیا سے گھتیا سب دو کا پریوک کیا ہے تاکہ یہ ایک زامر جیسا ہے چلیم میں اس کارکن پوائن کر چلا ہوں میں آپ کو مانتا ہوں سکتہ میں مرمت ہو جانے لوگ وہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں کنڈل کرتا ہوں ایسے بیچاروں سے کہ اپنے کو جو بہت زیادہ مہان مان لے اور دوسروں کو کم تر آکے یہ ایسے لوگ ہم سمجھتے ہیں دیش کے لیے بہت خاتک ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلی ہمیسا ہر آدمی کا استعمان کرنا چاہیے آپ اپنی بات بولی ہے ہم اپنی بات بولی ہے یہ کہنا کہ نہیں میں میں نہیں آوں گا ان کو بھول دیں گے وہ چلانے کے لیے اپنی بات بولنے کی طریقہ ہوتی ہے کون چلانہ ہے کون چلانہ ہے کون کیا کہتا ہے یہ دیش دیکھ رہی ہے آپ اپنی باری میں بولی ہے دکھا لگتا ہے لوگ پریسان رہے جو آپ کو عوض دیئے تھے جن کے عوضوں کے پر پر آپ آپ بھارت کی سرکار پردیش کی سرکار چلا رہے ہیں وہی اوٹر آپ کو جو وعدہ خلافی کیا ہے جو جبنے بازی کیا ہے جو دیش کے ساتھ جھوٹ بولا ہے وہ آپ کے خلاف آ گئے ہیں اور دوہجار انیس کے چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی کا پہ ہندوستان سے سپراہ ساپ ہو جائے گا ہے اسی اہنکار کے چلتے ہوئے جنتہ کے کسی بھی آدمی کو اتنا کم تر آگنا یہ نشطی طور پر یہ بہت بہت نندر یہ بات ہے اسیتنات جی میں آپ کو دھنڈوات دیتا ہوں چلی آپ کے اس کو جنتہ کے اوپش آپ جواز اوپن دیکھتے رہیے کہ دیکھئے راستپت ایک بہت گریمہ میں پوشت ہوتی ہے یہ راستپت کوئی بھی چنا جاتا ہے تو راستپت کا سممان کیا جائے گا ہم بھی سممان کریں گے ہماری پارٹی بھی سممان کرے گی آج میں چناؤں میں ہوں میرا بھی کنڈیڈیٹ ہے آپ کا بھی کنڈیڈیٹ ہے تو چناؤں میں نشطی طور پر میں اپنے کنڈیڈیٹ کی بات کر رہا ہوں اور جب ریال آ جائے گا تو نشطی طور پر جو بھی راستپت بنے گا ہم سب لوگ اس کا سممان کریں گے پڑا دے سوڑ کا سممان کریں گے اور ایک چیز میں یہ بھی کہنا چاہوں گا سکت محمد جی یہ بار بار کہہ رہے نا کانپور کے ہیں گاؤ کے ہیں کوئی بھی راستپت ہو یہ پڑے ہندوستان کا ہوتا ہے آج تک جتنا بھی راستپتی کہیں کہ ہوئے ہوگا وہ بھی کسی گاؤں کے لاغ رہے ہوں گے وہ بھی کسی گاؤں کے لاغ رہے ہوں گے میں ترپدیس کے ناغرک ہونے کے ناتے مجھے ہی پراؤڈ ہوگا ناج ہوگا ارشد آبی جی اب ارشد جی کے پاس سلیں گا آلو کبستی جی آلو کبستی جی چھوٹی تھی پڑی ارشد بھی مخت بہت کم ہے چھوٹی تھی پڑی سنو جو آپ کنوں لوگ یہ بار بار چھوٹی تھی پڑی لوگوں کا بولنا حرام کر دیا ہے لوگوں کو پرسان کر کر دیا ہے چلی چلی وقت ختم ہو گیا وقت ختم ہو گیا وقت ختم ہو گیا دیکھیں ہم درستوں سے ہوں کھاکتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے سنا ہے باہر چلچاؤں میں باہر کی انٹرکتا کام کیا وہ لڑا دیتے ہیں دو لوگوں کو دونوں نے تاؤں کو ارشد نیم پرسانی کوئی جھگڑا نہ ہو کوئی آروپ پرتیاروپ نہ ہو ہم نے کہا آج خوب میٹھی میٹھی باتیں ہو ہوئی کیا آپ تیہ کیجئے کیا انکر لڑاتے ہیں یا بھارتی راجنیتی کا موجودہ چریتر ہو گیا ہے لڑتے رہنا آروپ پرتیاروپ کرنا لگانا ایک دوسرے کو گھیرنا ایک دوسرے کو چھوٹا دکھانا اس پر کیچر اچھالنا یہ موجودہ راجنیتی کا چریتر ہو گیا ہے یا میڈیا ایسا کر رہا ہے کروا رہا ہے یا میڈیا کے ایسی کوئی بھومکا ہے اس پورے کارکرم میں آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے پوری کوشش کی کہیں سے کوئی آروپ پرتیاروپ نہ ہو کوئی کسی پر چیخے نہیں چلائے نہیں لیکن ایسا نہیں ہو پایا میری لاکھ اپیل پر بھی نہیں ہو پایا مہا مہیم کے چناو کو لے کر بھی ہم چرچہ پر بیٹھے تو راجنیتاؤں ایک دوسرے پر کیچڑ ہی اچھالیں مشکل یہ ہی ہے چلیں پھر بھی بہت بہت دھنے بات کہ آپ لوگ وقت ہی کالے اور ہمارے کارکرم میں آئے تمام لوگ چاہے وہ کانگریس کے ہوں سماجوادی پارٹی کے ہوں کومنیسٹ کے ہوں جی ڈیو کے ہوں آر جی ڈی کے ہوں بی جے پی کے ہوں پی ڈی پی کے ہوں کہیں کے لوگ ہوں وہ سمبان کریں گے وہ اس راشت پتی کو سرمور مانیں گے آخر میں وقت کم ہے درگین چوہان جی بلکل اسی جو آپ نے کہا کہ واقعی جو چھرتر بن گیا بھرتی راجنیت کے چھرتر پر جو آپ نے بہت کٹھوڑ ٹپڑی کی ہے اسی طرح سے اتنی ہی کٹھوڑ ٹپڑی کی امید ہم لوگ کرتے ہیں اور واسطوں میں ہم سب کی جو بھومکہ ہے پترکاروں کی بھومکہ ہے اس کو بھی ایک طریقے نئے سری سے ڈیفائن کرنا چاہیے نئے سری سے اس کو تکیا جانا چاہیے کہ ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں ہمیں اس طرح کی ڈیویٹ کرانی ہے جھگڑے والی ڈیویٹ کرانی یا سارتک بات کرنی جیسی کہ سارتک بات ہم لے کر آئے تھے ہم نے کہا آپ نے بھی کہا ہم ایک جمعہ دار چینل ہونے کے ناتے بھی اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ اگر اس ڈیویٹ میں اس دوران کسی نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہو تو ہم ایک تکت روپ سے خیت پرگٹ کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے پر سممان رکھنا چاہیے تب اس دیس کا سممان ہوگا اور بھاوی راشتہ پتی جو چن کر آئیں گے جو بھی آئیں گے ان کا سممان ہوگا